ہیلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں یہ طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک تو یہ جو اس ویڈیو میں میں آپ کو شاپنگ دکھا رہی ہے میں آپ کو بتا دوں یہ ون مند بی فور کی ہے کیونکہ کورنٹائن ڈیس چل رہے ہیں میں بزار نہیں گئی سیفٹی کا بہت حیال رکھ ہے یہ لائم لائٹ کی شیٹ 11.99 کی جو مجھے 9.80 میں ملی تھی 10 یا 15% سیل تھی لائم لائٹ کی تب میں نے بائی کی تھی اس کا سٹف کیمبرک ہے اور یہ میری ٹیلر سے سٹیچ ہو کے آگئی ہے اور یہ ابھی میں نے خود بھی نہیں دیکھی کیونکہ اس تھوڑی در پہلے میری ٹیلر نہیں بیجی ہے میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ سلیوز اس کے آگے میں نے لائس اس کو خود بائی کر کے دی تھی یہ 30 روپے گلز لائس میں نے خریدی تھی میں آپ پھر بتا رہی ہوں کہ میں بزار نہیں گئی تھی یہ ایک مہینہ پہلے کی شاپنگ ہے اس کی ڈیٹیلنگ بعد میں دکھاؤں گی میں آپ کو اور ساتھ یہ ٹائٹ سلائم نائٹ سے بائی کی تھی آن لائن ویسے میں میڈیم لیتی ہوتی ہوں تو لارج سائز اویلیبل تھا بلیک ٹائٹس مجھے چاہیے تھی تو پھر میں نے لارج ہی کر لیا یہ گولڈن بینگلز میری فور ایور لولی اور یہ بہت خوبصورت کڑوں کا سیٹ چوڑیاں کڑے مکس جو بھی کہہ لیں اور یہ میرے ایرنگز گولڈن یہ شاید میں نے دو ہنڈرڈ کے لیے تھے اور یہ پاس میں نے شو باکس سے بائی کیا ہینڈ بیگ لائٹ گولڈن کلر کا مجھے یہ کلر بے حد پسند آیا اور میں نے سوچا بس مجھے یہ چاہیے ہی چاہیے اس کی چین کتنی مضبوط اور دیکھیں کتنی زبردست ہے اور اندر سے اس کی پاکٹس میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ اور ایک سپ والی پاکٹ ہے اور کافی اس کے اندر جگہ ہے کافی کچھ رکھنے کی جگہ ہے بہت خوبصورت چھوٹا سا ہے اور یہ کافی پارٹی فنکشن میں کافی ٹائم تک چلے گا یہ میرا اولڈ ہے اولڈ ہینڈ بیک لیکن اس سے میں پیزار ہو چکے اس کو میں نے بہت استعمال کیا بہت زیادہ اور یہ میں نے لیا ہے پچیسوں کا تھا اور سیل میں یہ میں نے ساڑھے بارسوں کا لیا ہے اچھا جب اس کی ڈیٹیلنگ دیکھتے ہیں اس کا میں نے نیک لائن جو ہے بین بنوائی ہے اور یہ بیچ میں اس کی پوری پائپنگ کا کپڑا لگایا ہے یہ یہاں تک گولڈن بلیک ریڈ میرا فیورٹ کمبینیشن یہ اس کے سلیوز سلیوز کے آگے بھی میں نے لیس لگوائی ہے یہ تیس روپے گز لیس لیتی میں نے اور یہ میں آپ کا بتا دوں یہ پیسٹ ورک پرنٹ ہے پیسٹل پرنٹ کہتے ہیں پیسٹ ورک پرنٹ ہے تو اس کا ایک میں آپ کو طریقہ بتا دوں اس کو آپ جب بھی آئرن کریں گے اس کو شرٹ کو الٹا کر کے اس کو آئرن کریں گے اس کے فرنٹ سائیڈ پر کبھی آپ آئرن نہیں رکھیں گے ورنہ اس کا کلر فیڈ ہو جاتا ہے اور اس کی انر سائیڈ پر میں نے سلک پائپنگ لگوائی ہے چوڑی سی بیک سائیڈ پر بھی ویسی لگوائی ہے اور سلیوز کے آگے بھی یہ اس کی بیک سائیڈ ہے اس میں پتیوں والا پرنٹ بنا ہوئے اور نیچے گولڈن اس کی بارڈرنگ ہے گولڈن ریڈ بارڈرنگ ہے بیک پہ بھی سلک پائپنگ ہے اب اس کو میں نے پیر اپ کیا ہے ایتھنک کی پلیک ٹائٹس اس کے دو گولڈن بٹن لگے ہوئے ہیں یہ مجھے ملی تھی ایتھنک سینڈ سکسٹی کی سیل میں ملی تھی اور یہ ایک شیفون دو بٹا جس کے سائیڈ پر میں نے لیس لگوائی بھی آئی اس کو میں پیر اپ کر کے دکھاتی ہوں میری اید لک مجھے ملی تھی یہ کیا میرا بیک تو خالی ہے اس کا مطلب ہے پاکستان کے تمام مضافعات میں وقت ہوا چاہتا ہے ایدی لینے کا تو سب سے پہلے میں اپنی پیاری امی جان سے ایدی لینے لگی ہوں شکریہ میں رب سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی میری والدہ کو اور آپ سب کی والدہوں کو صحت و تندرستی اور سلامتی دے آمین تو آئیے دیکھتے ہیں کہ لنچ پہ آج مارے گھر کیا بنا ہے میری امی نے بہت مزے کا پلاؤ بنایا ہے اور یہ واقعی میں بہت مزے کا تھا مجھے کمنٹ میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ اید پر آپ کے گھر کیا کیا چیزیں بنتی ہیں اید کل بہت لیٹ اناؤس ہوا رات کو میں نے ابھی مہندی نہیں لگائی لیکن میری سسٹر لگواری ہے مہندی لگواری کیونکہ تو میں بھی تھوڑی در میں لگواؤں گی تو دکھاؤں گی آپ کو اور اس کے علاوہ میٹھے میں فیسٹ آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کی فیوریٹ آئس کریم کونسی ہے میری تو فیسٹ ہے اور چوکلٹ کورنٹو ڈبل کوٹیڈ یہ دو مجھے بہت پسند ہے اور یہ ہی دو ہمارے گھر آتی ہیں اب میں سب کو پریزنٹ کرنے جا رہی ہوں میرے والد صاحب اللہ سلامت رکھے اللہ سب کے والدان کو سلامت رکھے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب لائک کمنٹ شیئر کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ